تو کہانی کے شروع میں ہمیں گاڑی کو دیکھتے ہیں جس میں ریڈیو پر بتایا جا رہا تھا کہ گورنمنٹ کے پاس رسورسی ذرائع بہت کم ہے یعنی کہ شہر میں کھانے پینے کی قلت پڑ گئی تھی تو اس لیے انہیں بچوں اور ان عورتوں کو جو ماں بننے والی ہیں انہوں مارنے کا قدم اٹھانا پڑا تاکہ اور پاپولیشن عبادی نہ بڑھ سکے پھر ہمیں اسے گاڑی سے آدمی نکلتا ہوا دکھایا جاتا ہے جو بہت سے لوگوں کو اس جگہ پر لے کر آیا تھا انہیں لوگوں میں ایک کپل تھا میاں نام کی لڑکی اپنے ہسپنٹ کے ساتھ تھی یہ سب لوگ ابھی کنٹینر میں بیٹھ جاتے ہیں کنٹینر میں ایک عورت اپنے ٹیپ پر خبر دیکھتی ہے کہ گورنمنٹ یہاں پر کھانے کی کمی کی وجہ سے بچوں اور ماں بننے والی عورتیں مار رہی ہے یہ سب دیکھنے کے بعد میاں بہت اداس ہو جاتی ہے کیونکہ وہ بھی ماں بننے والی تھی اس لیے میاں اور اس کا ہسپنٹ جس کا نام نیکو ہوتا ہے وہ دونوں کنٹینر میں بیٹھ کر اس جہر کو شوڑ کر جا رہے تھے نیکو بیٹھ کر میاں سے باتیں کرتا ہے اور ساتھ ہی وہ اسے ایک چاکریٹ بھی دیتا ہے کہتا ہے کہ اسے تم تب کھانا جب ہم اپنا سفر ختم کریں گے اور دوسرے ملک پہنچ جائیں گے یہاں پر ہم اپنے بچے کے ساتھ بہت خوش رہنے والے ہیں میاں ترہ سلس بچے سے پہلے میاں کی ایک اور بیٹی بھی تھی جس کو یہاں کی پولیس نے مار دیا تھا اب ان کی باتوں کے بیچ کنٹینر کا دروازہ بچنے لگتا ہے جب نیکو دیکھنے چاہتا ہے تو ایک دم سی دروازہ کھل گیا تھا اندر اور بھی بہت سے لوگ آتے ہیں اس کنٹینر میں بہت سارے لوگ جمع ہو گئے تھے اس لیے باہر کھڑا آدمی جس کے ہاتھ میں گن تھی وہ کہتا ہے کہ آدھے لوگ باہر آ جاؤ ہمارا دوسرا کنٹینر آ رہا ہے باقی اس میں جائیں گے کبھی نیکو کو بھی ان لوگوں کے بیچ میں گن دکھا کر نکال لیا جاتا ہے میاں کنٹینر کے سراغ سے دیکھتی ہے نیکو کو ایک سو سات نمبر کی کنٹینر میں بھیجا جا رہا تھا نیکو میاں سے فون پر بات کرتا ہے وہ اس سے کہتا ہے فکر نہیں کرو ہم دونوں ایک جگہ پر جا رہے ہیں ہمیں کٹھے ہو جائیں گی بستوں میں سفر کے دوران اپنا اور میرے بچے کا خیال رکھنا اور اردگرد کسی بھی انسان پر بھروسہ مت کرنا میاں کا کنٹینر چلنے لگتا ہے راستے میں وہ دیکھتی ہے گورمنٹ کی پولیس باہر عورتوں کو جمع کر کے جو خاص طور پر ماں بننے والی ہیں انہیں مار رہی ہوتی ہیں کچھ دیر کے بعد کنٹینر رک جاتا ہے میاں سراغ سے دیکھتی ہے کچھ آفیسرز نے کنٹینر کو تلاشی کے لیے روک لیا تھا اب کنٹینر کو کھول کر جب چکیا جاتا ہے تو وہ انہیں پورا خالی ملتا ہے درہ سلس کنٹینر کے اندر چھپنے کی خوفیہ جگہ تھی سبھی لوگ اتر چھپ گئے تھے آفیسر جب گولی چلاتا ہے تو اسے بھی پتا چل گیا تھا کہ اندر خالی بہت سی جگہ ہے اب پولیس آفیسر سب سے کہتا ہے دیکھو خود یہ سب لوگ باہر آ جاؤ ورنہ تمہیں ایسے ہی مار دیا جائے گا یہ سن کر میاں اس کنٹینر کے اندر رکھے دبوں کے اوپر چڑ گئی تھی تب ہی وہاں پر ایک لڑکی بھی جان بچانے کی خاطر دروازہ کھول دیتی ہے جیسے ہی وہ باہر آتی ہے آفیسر نے اس کے سر پر گولی چلا دی تھی اور پھر ایک ایک کر کے سب کو مار دیا جاتا ہے سب کو ختم کرنے کے بعد آفیسر یہ حکم دیتا ہے کہ یہاں سے لاشوں کو تکانے پر لگا کر کنٹینر کو ساف کر کے شپ میں بھیج دیا جائے آفیسر کے آدمی ایسا ہی کرتے ہیں میاں جو کی اوپر کی طرف جا کر چھپ گئی تھی اب وہ نیچے آتی ہے اور نیکو کو فون لگا کر بات کرنے کی کوشش کرتی ہے مگر نیکو کا فون بند آ رہا تھا اس سے میاں بہت سیدہ پریشان ہو گئی تھی پھر وہ وہاں پر انہیں مرے ہوئے لوگوں کے سامان کو دیکھنے لگتی ہے جو کنٹینر میں تھی اسے ایک بیک سے ڈریل مشین چاکو لائٹ ملتی ہے اور بھی بہت سی چیزیں تھی میاں کا کنٹینر شپ میں رکھوا دیا جاتا ہے رات بھی ہو گئی تھی کبھی سمنگر میں توفان آ گیا تھا اس توفان کی وجہ سے میاں کا کنٹینر زور زور سے ہلنے لگتا ہے وہ مدد کے لیے بہت چلاتی ہے مگر یہاں پر کوئی بھی اس کی آواز سننے والا نہیں تھا کنٹینر اب اور بھی زیادہ زور زور سے ہلنے لگا تھا جس وجہ سے میاں کا سر ایک باکس پر لگتا ہے وہ بھی ہوش ہو گئی تھی اب جب صبح ہوتی ہے اور میاں کو ہوش آتا ہے تو دیکھتی ہے کہ اس کا کنٹینر باقی کنٹینر کی طرح سمندر میں ڈوب رہا ہے وہ نیکو کو کال کرنے کی بھی کوشش کرتی ہے مگر اس کا فان بھی ٹوٹ چکا تھا پاس ہی سے اسے بہت سی آوازیں آ رہی تھی جو کنٹینر میں بند لوگوں کی آوازیں تھی سب مدد کے لیے چلا رہے تھی وہ اپنے کنٹینر کے سراغ سے دیکھتی ہے کہ ایک سو سات نمبر والا کنٹینر پانی میں ڈوب گیا ہے جس میں نیکو تھا اپنے ہسپنڈ کی ایسے موت دیکھ کر تو وہ بہت زیادہ ٹوٹ چکی تھی سوچتی ہے کہ اگر نیکو ہی نہیں رہا تو میں زندہ رہ کر کیا کروں گی اس لیے اب وہ خود کو بھی مارنے کی بہت جلدی اس دنیا میں اس کا اور نیکو کا بچہ آنے والا ہے یہی سوچتے سوچتے وہ سو جاتی ہے اب جب صبح کو وہ اٹھتی ہے اس کے کنٹینر میں پانی بھڑنے لگا تھا وہ ڈوب رہی ہوتی ہے پانی سے نکلنے کی کوشش کرتی ہے مگر نہیں نکل پاتی تب ہی اس کی آگ کھل دئی تھی اس کا مطلب یہ صرف اس کا ایک سپنا تھا اب وہ کنٹینر میں رکھی باکسز کو دیکھتی ہے جس میں سے اسے بہت سارے پلاسٹک کے ڈبے ملے تھے وہ ان پلاسٹک کا استعمال کرکی سب سے پہلے کنٹینر کے سوراکھوں کو بند کرتی ہے جس میں سے پانی آ رہا تھا ساتھی وہاں سے ملے اور بھی سامان کو استعمال کرتی ہے اس نے کنٹینر کو اپنے رہنے کے لائک بنا لیا تھا اگلے دن میاں کا فون بچتا ہے جو کہ نیکو کا تھا وہ اسے بتاتا ہے کہ مجھے ایک سو سات نمبر والے ٹبے سے نکال لیا گیا تھا تم فکر نہیں کرو میاں میں زندہ ہوں میاں اسے اپنے بارے میں بتاتی ہے کہتی ہے نیکو میں کنٹینر میں فسی ہوئی ہوں جو سمندر کے بیچوں بیچ ہے وہ فون پر کہتا ہے فکر نہیں کرو میں تمہیں ڈھونڈ لوں گا بس تم اپنا اور بچے کا خیال رکھنا ہم کیوں کہ پہلے ہی گورنمنٹ کی وجہ سے اپنی بیٹی کو کھو چکے ہیں میاں نیکو سے بات کر کر تھوڑا سکون میں آ گئی تھی کہ وہ زندہ ہے اب وہ کنٹینر میں لوگوں کا بچہ ہوا کھانا تلاش کرتی ہے اور اسے بہت اسمبال کر استعمال کر رہی تھی ایک رات پھر سے سمندر میں تو فانا جاتا ہے میاں بہت زیادہ گھبرا گئی تھی تب ہی اسے درد محسوس ہوتا ہے اور اس کا بچہ کنٹینر میں ہی پانی کی اندر نے گلے لگا لیا تھا وہ اپنے بیٹی کا بہت خیال رکھتی ہے آہستہ آہستہ میاں بھی ٹھیک ہو گئی تھی مگر اب اس کے پاس بڑا کھانا بھی ختم ہونے لگا تھا وہ سوچتی ہے کہ آخر کب تک وہ ایسے ہی اس کنٹینر میں بند رہے گی تبھی اسے اپنے سامنے پڑی ڈریل مشین نظر آتی ہے یہ اس مشین کو لے کر کنٹینر کے اوپر راستہ بنانے کی کوشش کرتی ہے تبھی اس کی بیٹی بھی رونی لگی تھی یہ نیچے آتی ہے اور اپنی بیٹی کو سنبھالتی ہے اگلے دن پھر سے یہ راستہ بنانے کا کام کرتی ہے مگر اب ڈریل مشین بھی بند ہو گئی تھی میاں نے گصے میں اس مشین کو پھینک دیا تھا تب اسے چاکو نظر آتا ہے یہ اب اس چاکو کا استعمال کرتی ہے مگر چاکو بھی ٹوٹ گیا تھا میاں دیکھتے ہیں کہ اس کے پاس گورنمنٹ نے مار دیا تھا اسے اپنے پاس نیکو بھی محسوس ہوتا ہے جو اس سے بس یہی کہہ رہا تھا میاں اس میں تمہاری کوئی گلتی نہیں تم نے ہر کوشش کی کہ تبھی میاں کے مو پر بارش کا پانی گرتا ہے اسے ہوش آ گیا تھا وہ اب ایک کپڑے کو فسا کر کنٹینر کے اس حصے کو کھینچتی ہے جس میں اس نے سوراک کیے تھے میاں کی محنت رنگ لے آئی تھی راستہ کھل جاتا ہے وہ پہلے تو ڈبوں میں پینے کے پانی کو جمع کرتی ہے پھر جو وہ باہر آتی ہے تو دیکھتی ہے اس کا کنٹینر سمندر کے بیچو بیچ تھا جہاں پر دور دور تک اسے کوئی بھی نظر نہیں آتا وہ اب اپنی بیٹی کو لاکر آسمان اور سمندر دکھاتی ہے کہتی ہے ہم یہاں سے ضرور نکلیں گے کبھی اسے سمندر میں مچھلیاں نظر آتی ہیں میاں کو یہ دیکھ کر ایک آئی ڈی آتا ہے وہ مچھلیاں پکڑنے والا ایک کانٹا بناتی ہے جس سے وہ مچھلیاں پکڑنے کی کوشش کر رہی تھی مگر اسے ایک بھی مچھلی نہیں پکڑی جاتی وہ بہت تھک چکی تھی اور اوپر ہی لیٹ جاتی ہے تبھی اسے آسمان پر لین نظر آتا ہے اب میاں جلدی سے کنٹینر کے اندر جا کر شیشے کا ٹکڑا لاتی ہے تاکہ وہ اس کے ریفلیکشن اکس سے پلین کو اپنی طرف بلا سکی مگر جلدی جلدی میں اس کے ٹانگ پر چوٹ لگ گئی تھی لیکن پھر بھی وہ ہمت نہیں ہارتی اور شیشے کے ٹکڑے کو لا کر پلین پر اس کا اکس کرتی ہے مگر وہ پلین جا چکا تھا وہ مایوس ہو کر نیچے آ جاتی ہے اور اپنے زخموں کو سیکھ کر اس پر پٹی بان لیتی ہے ساتھ ہی اسے اپنے پاس بہت سارے ائر فونس پڑے ہوئے ملتے ہیں اب وہ ساری رات جا کر ائر فون کی تاروں کا استعمال کر کے جالی بناتی ہے اگلی صبح وہ اس جالی سے مچھلیاں پکڑ کر اپنا پیٹ بھرتی ہے وہ کئی دن تک ایسے ہی مچھلیاں پکڑتی اور اپنا پیٹ بھرتی اس نے اپنے پاس پڑے ڈبوں میں بھی مچھلیاں پکڑ کر رکھ لی تھی وہ روزانہ اپنا نمبر لکھ کر پلاسٹک کے ڈبوں میں بند کر کے بہادیہ کرتی تھی تاکہ کوئی تو اس کی مدد کیلئے آئے ایک رات اسے نکو کا فون آتا ہے جو کہتا ہے میاں مجھے ماف کر دو میں تمہیں بچانے نہیں آسکا ہمارے کنٹینر کو پولیس نے پکڑ لیا ہے مجھے گولی لگی ہے میاں کہتی ہے نکو ہماری بیٹی ہوئی ہے جو بلکل تمہارے جیسی ہے وہ اسے اپنی بیٹی کی آواز پر سنواتی ہے کہ تب ہی اس کا فون بند ہو گیا تھا میاں بہت روتی ہے اور کنٹینر کے اوپر ہی سو گئی تھی ایسے ہی اسے کنٹینر میں رہتے 32 دن گزر جاتے ہیں کنٹینر میں جتنا بھی سمان تھا سب میاں نے استعمال کر لیا تھا جو جو اس کے کام آ سکتا تھا اب وہ کنٹینر کے اوپر ڈبوں کا استعمال کر کے ایک چھوٹی سی کشتی بناتی ہے جس میں اس نے اپنی بیٹی کو لٹا دیا تھا اور مچھلیاں جمع کرتی ہے کہ تب ہی اسے ایک پرندہ نظر آتا ہے جسے دیکھ کر وہ سوچتی ہے کہ آس پاس ضرور کہیں خوشکی ہوگی تھوڑی دیر میں رات بھی ہو جاتی ہے میاں کے کنٹینر میں پانی بھڑنے لگا تھا اس کی بیٹی کی تصویر کنٹینر میں گر گئی تھی میاں جب اسے لینے چاہتی ہے تو اس کا پاؤں رسی میں فس گیا تھا تبھی اوپر سے اس کی بیٹی کی چھوٹی کشتی پانی میں بہ گئی تھی میاں کسی طرح اپنے پاؤں کو جیسے تیسے چھڑوا کر باہر آتی ہے مگر اب اسے اپنی بیٹی کہیں پر نظر نہیں آتی وہ پاکلوں کی طرح اسے یہاں وہاں ڈھونڈ رہی تھی مگر وہ اسے کہیں پر بھی نہیں ملتی دوسری طرف میاں کی بیٹی کے پاس ایک بہت بڑی ویل مچھلی آتی ہے جو اس پر پانی گراتی ہے تو میاں کی بیٹی رونے لگی تھی میاں اب اس کے آواز سن کر تیر کر اس کے پاس پہنچتی ہے اور اپنی بیٹی سے کہتی ہے میں صرف تمہاری وجہ سے زندہ ہوں اصل میں تو تم نے مجھے بچایا ہے اتنا کہہ کر میاں اسی کشتی کا سہارا لے کر سو جاتی ہے جب صبح ہوتی ہے اور میاں کی آنکھ کھلتی ہے تو وہ ڈبا کھول کر ایک مچھلی کھاتی ہے جو اس نے کشتی کے ساتھ ڈبے باندے ہوئے تھے میاں اپنے بیٹی کو دیکھ کر کہتی ہے ہم نے وہ سب کیا جو ہم کر سکتے تھے اصل میں تم نے میری جان بچائی ہے تب ہی میاں آسمان پر کچھ پرندے دیکھتی ہے وہ ان کے لیے مچھلیاں پھینکتی ہے اس کے اردگرد بہت سارے پرندے جمع ہو گئے تھے تب ہی دور سے بوٹ کشتی میں ایک لڑکی کی نظر ان پرندوں پر پڑی تھی وہ اپنے ڈیڈ کو اپنی بوٹ وہاں پر لے جانے کا کہتی ہے جب یہ ادھر آتے ہیں تو انہیں میاں کی بیٹی ملتی ہے وہ لڑکی اس کشتی کو دیکھ کر سوچتی ہے کہ آخر اتنا پیارا بچہ وہ بھی پانی میں کسی نے کیسے چھوڑ دیا تب ہی انہیں میاں کی بیٹی کی کشتی کے ساتھ ایک رسی بندی ہوئی نظر آتی ہے جو وہ اس رسی کو کھینچتے ہیں جس میں سے میاں باہر آتی ہے اس نے دراصل اس رسی کو اپنے بازو سے باندھ لیا تھا وہ میاں کو اوپر کھینچتے ہیں لڑکی اسے بچانے کی کوشش کرتی ہے کیونکہ میاں پر ہوش آ چکے تھی وہ لڑکی میاں کو کسی طرح ہوش میں لانے کی کوشش کرتی ہے مگر میاں کا سانس پانی میں رہنے کی وجہ سے بند ہو گیا تھا جب میاں اپنی بیٹی کی رونے کی آواز کو سنتی ہے تو اسے ہوش آ گیا تھا وہ ان سے پوچھتی ہے کہ میری بیٹی کہاں پر ہے وہ لڑکی میاں کی گود میں اس کی بیٹی دیتی ہے بوٹ میں لڑکی کے ڈیڈ میڈیکل مدد بلا رہے تھے میاں سب کو دیکھ کر بہت خوش تھی کہ اس کی اور اس کی بچی کی جان کو ان لوگوں نے بچا لیا وہ اپنی نئی زدگی کے بارے میں سوچ کر رونی لگتی ہے میاں نے بہت سی مصیبتوں کا سامنا کیا تھا آخر کار اس نے اپنی اور اپنی بیٹی کی جان کو بچا لیا ماں بننے کی طاقت میں اس سے ہر وہ کام کروایا جس کے بارے میں اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا اس نے ایک بہادر لڑکی کی طرح کنٹینر میں بہت سے دن گزارے میاں کی اسی بہادری کو دکھاتے ہوئے اس فلم کی کہانی بھی یہی پر ختم ہو جاتی ہے